تو یار یہ ہے ایک چارجر جس کا یوز ہم اپنے موائل فون کو چارج کرنے کے لئے کرتے ہیں جو کہ یار الیکٹریسٹی یعنی کی بجلی کی مدد سے ہمارے فون کو چارج کر دیتا ہے اور یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہو یہ بھی ایک چارجر مطلب دونوں چیزیں چارجر ہیں یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ چارجر نہیں ہے یہ بھی چارجر ہے لیکن یہ جو چارجر ہے آج جو آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو جس چیز کو بنا کر دکھانے والا ہوں یہ جو چارجر ہے یہ نائن وولٹ کی بیٹری سے ہمارے فون کو چارج کرے گا ہم یہاں پھر اس ایک طرح کا ایمرجنسی موبائل فون چارجر بھی کیسے ہوتے ہو کیونکہ یہ جو ہے یہ نائن وولٹ کی بیٹری سے ہی ہمارے فون کو چارج کر دے گا مطلب یہ جو چارجر ہے مطلب کیسے میں اس کو بنایا کس طرح سے بنایا کیا کیا اس میں سرکٹ کیا کیا کامپوننٹس یوز کیے کیسے اس کی وائرنگ کی سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو پتہ لگنے والا ہے تو یہاں پر آپ دوستو دیکھ سکتے ہو کچھ یہاں پر چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہے جو ہمارا آج کا پروجیکٹ ہے ایمرجنسی موبائل فون چارجر اس کو بنانے کے لیے چاہیے ہوگا تو یہاں پر ہمارے پاس میں ہے سب سے پہلے کچھ اس طرح کا ہمیں ایک خالی میچ بوکس چاہیے ہوگا جس کو ہم باڈی بنائیں گے چارجر کی جس سے ہم ایک نائن وولٹ کی بیٹری بھی چاہیے ہوگی اور ساتھ میں نائن وولٹ بیٹری کنیکٹر کچھ اس طرح کی دوستو ہمیں ایک یو ایس بی کیبل بھی چاہیے ہوگی جو بھی آپ کے فون کے ساتھ جو بھی یو ایس بی لگتی ہوتی ہے نا مطلب جس سے آپ چارج کرتے ہو آپ اس یو ایس بی کیبل کا یوز کرنا میرے فون کے ساتھ میں یو ایس بی مایکرو یوز بھی لگتی ہے تو میں اس والی کیبل کا یوز کر رہا ہوں اور دوستو ہمیں جو ہے یہاں پر پوزیٹیو اور نیگٹیو وائرز رکھنے ہوگی باقی جو دو ایکسٹر وائر ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں رکھنی وہ ڈیٹا کے لیے ہوتی ہے اور کچھ وائرز جو میں چاہیے ہوگی اور سب سے مین کمپننٹ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے یہ وولٹیج ریگلیٹر تو گائز یار یہ چیز آپ نے شاید اب سوچ رو گئے یار یہ کیا چیز ہے کافی عجیب سی چیز ہے مطلب میں نے پہلی بار دیکھی ہے اس چیز کو تو یار یہ ہے ایک وولٹیج ریگلیٹر بسکل یہ کیا کرے گا ہمارے فون کو جو نائن وولٹ بیٹری سم چارج کریں گے تو نائن وولٹ سے ہمارا فون تو چارج نہیں ہوگا بلکہ ہمارا فون جو ہے خراب ہو جائے گا تو ہم نائن وولٹ سے چارج نہیں کریں گے جو آئی سی ہے جو وولٹیج ریگلیٹر ہے یہ کیا کرے گا ہمارے فون کو پانچ وولٹ دے گا تو یہاں پر میں آپ کو ڈائیگرام بنا کر دکھا رہا ہوں تو یہاں پر سارے کامپننٹس میں نے ڈراؤ کر لی ہے اگر آپ کو تھوڑی سے بھی مطلب کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا تو اس کے لیے سوری ہوں کہ جو ڈراؤنگ گیا ہے اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن میں نے اپنے پوری کوشش کیا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اچھی میں نے جہاں پر آپ کو سمجھانے کے سب کچھ میں نے اچھے سے بتایا ہوئے تو یہاں پر میں جو ڈراؤ کر دیتا ہوں جو بھی وائرز ہے ریڈ اور بلیک کلر کی ملکہ پوزیٹیو نیگٹیو وائرز میں یہاں پر ڈراؤ کر رہا ہوں تو کچھ اس طرح سے ہم جو ڈراؤ لگا دیتے ہیں آپ دیکھ رہو گے کس طرح سے میں جو ڈراؤ لگانی ہوگی تو یہاں پر جو پوزیٹیو وائر ہے ہم اس کو مائکرو یوز بی کے پوزیٹیو سے اور بیٹری کے پوزیٹیو کو بھی ہمارا فرسٹ والا جو لیگ ہوتا ہے جو آئیسی کا فرسٹ لیگ ہے اور جو لاسٹ والے لیگ ہیں ان کو جو دونوں کے پلس والے ٹرمینل سے ہم جوڑ دیں گے اب باری یا تین نیگٹیو کی نیگٹیو ہم کیا کریں گے جو نیگٹیو والا ٹرمینل لینا آئیسی کا ہم اس کو دو میں سپلٹ کر دیں گے مطلب اس کے دو پارٹس نکال دیں گے دو وائر اس کے ساتھ نکال دیں گے ایک والا وائر جو ایک وائر ہوگا نیگٹیو ہے نیگٹیو کی دو نو وائر ایک وائر جائے گا بیٹری میں اور جو دوسرا وائر ہے وہ جائے گا مائکرو یوز بی کے ساتھ میں نیگٹیو کے ساتھ میں اس کو جوڑ دیں گے تو کچھ اس طرح سے ہمارا جو سرکیٹ ہے وہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں بہت ایزی سرکیٹ ہے اگر آپ کو اچھے سے سمجھنا چاہتے تو آپ اس ویڈیو کو ابھی یہاں پر پاوز کر کے دیکھ سکتے ہو کس طرح سے جو میں نے یہاں پر وائرنگ کیا اور کس طرح سے یہاں پر ڈائیگرام جو آپ کو بنا کر میں دکھایا آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہو تو آپ دوست دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے جو اچھی طرح سے جو سرکیٹ تھا میں نے بنا لیا دوستو آپ مجھے پتا ہے آپ کو نئی سمجھ میں آ رہا ہوں بہت چھوٹے چھوٹے وائرز ہیں یہاں پر تو پلیز آپ ویڈیو کو بھی کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی پچھے جاؤ اور دوبارہ سے اس سرکیٹ کو اچھے سے دیکھ لو وہی میں نے جو ہے میں نے بس وائرنگ ساری کر دی جو ریڈ ریڈ وائرز جو بھی تھے میں نے لگا دیئے جو نیگٹی وائرز تھے وہ ایک پوائنٹ پر لگا دیا کچھ اس طرح کا جو ہمارا سرکیٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے بس اتنا ایسا ہی کام تھا اور ہمارا جو ایمرجنسی موبائل فون چارجر ہے آج کا پروجیکٹ وہ یہی پر ختم ہوتا ہے لیکن یار اس کی ٹیسٹنگ بھی کر ہی لیتا ہے تو جس تو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نائن وولٹ کی بیٹری کا یوز کروں گا یہ میں نائن وولٹ کی بیٹری لے لی اور یہ رہا ہمارا یو ایس بی کیبل اس کو میں دوستو آپ کو ٹیسٹ دوستو سچ میں کہہ رہا ہوں یہ فیک ویڈیو بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کو بھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کس طرح سے ہم نائن وولٹ کی بیٹری سے فون کو تو چارج کر پانا impossible ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو آپ اس چیز کو خود گھر پر بھی بنا کر دیکھ سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا فون چارج ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھو یہاں پر چارجنگ اب شو ہو رہا ہے دیکھو چارجنگ یہاں پر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا phone چارج ہو رہا ہے اب میں اس کو ڈسکنیکٹ کروں گا تو آپ دیکھنا ہمارا phone چارج ہونا بند ہو جائے گا دھان سے دیکھنا دوستو اب آپ تو یہ میں کر رہا ہوں اس کو باہر نکالنا اور ہمارا phone چارج اب نہیں ہو رہا چلے ایک اور بار میں اس کو لگا دیتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے تو ہمارا phone دوبارہ سے charge ہونے لگ گیا ملدہ یہ جو ہمارا circuit ہے ہے پورفیکٹلی کام کر رہا ہے تو یار اب اس کو اب اس کے چلو اس کے اندر پیکٹ کر دیتے ہیں تاکہ دکھنے میں کچھ اچھا لگے ایک چارجر کی طرح ہم اس کو یوز کر پائیں اسی طرح سے میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں میچ باکس کے اندر اس کو میں اچھا طرح سے ہارٹ ڈو کی مدد سے ٹیپنگ وزارہ کر کے میں اس کو ملتب اچھے سے لک دے دیتا ہوں پھر آگے آپ سے بات کرتا ہوں تو میں نے یہاں پر بنا دیا ہمارا ایمرجنسی موبائل فون چارجر کافی ملتب اچھا لک آ رہا ہے ہم کہا سکتے ہیں کافی اچھی لک آب اس کی آ رہی ہے اور یہاں پر ہارٹ ڈو کی مدد سے میں نے اس کے آگے پیچھے جو اچھے سے باکس کی طرح اس کو پیک کر دیا ایک چارجر کی طرح تو میں اس کو بھی یہاں پر لگا دیتا ہوں مائیکرو یوز بی پورٹ جو ہمارے فون کا ہوتا ہے اس کے اندر ہم اس طرح سے کنیکٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر سپلائی ہم دیں گے ملتب چارج کرنے کے لیے ہم فون کو نائن وولٹ کی بیٹری ایوز کریں گے جو پروجیکٹ ہے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ سچ میں کافی زیادہ سمپل ہے اگر آپ بھی چاہو تو اس چیز کو خود گھر پر بنا کر یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو پروجیکٹ ہے سچ میں کافی زیادہ ایزی ہے یقین مانو بہت ایزی ہے اور کافی زیادہ یوزفول بھی ہے آپ کے ملتب کافی کام آنے والی چیز ہے تو پلیز اس چیز کو گھر پر آپ بنا کر ضرور دیکھ سکتے ہیں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا فون نائن وولٹ کی بیٹری سے چارج ہو سکتا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیک ہے آج کے لئے دوستو بس اتنا ہی ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ایک لائک کیجئے گا نہیں اچھی لگی تو ڈس لائک کر دینا آپ کو اگر ذرا سا بھی کچھ اچھا لگاؤ کوئی پارٹ آپ کو اچھا لگاؤ کوئی کمنٹ میں مجھے ضرور پتا دینا جو بھی میں نے آپ کو بنا کر دکھایا جو بھی سرکٹ تھا کوئی آپ کو اور آئیڈیا ہو کوئی بھی آئیڈیا ہو تو کمنٹ میں پتا دینا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا میں ملتا ہوں اس کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت